ممتاز شاعر قاضی انور کے پہلے مجموعے نات و مناقب عبر کرم کی تقریب رسم اجرا پرویز گارڈن فنکشن حال جیلان آباد ایم ایس کے میلز گلبرگاہ میں مرکزی عدبی مجلس گلبرگاہ کے زیر اتماع منعقد ہوئی حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد عبدالدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قلف اکبر وجانشین حضرت سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکھن نے تقریب کی نگرانی فرمائی جبکہ حضرت پروفیسر سید یوسف حسینی صاحب کامل برادر سجادہ نشین آستان جلالیہ گوگی شریف نے عبر کرم کی رسم اجرا انجام دی اس موقع پر شیع نشین پر موجود تمام مہمانان کے علاوہ تمام سامائین نے استعدہ ہو کر درود شریف کا ورد کیا عبر کرم کی رسم اجرا درود شریف کے ورد کی گونج میں انجام پائی رسم اجرا کا منظر نہائیت یادگار اور روح پرور رہا بزرگ شاعر الہاج سعید عارف صدر مرکزی عدبی مجلس گلبرگاہ نے تقریب کی صدارت پرمائی کاروائی کا آغاز محترم خاری طاہر علاوہ دین جنیدی قلپ اکبر حضرت سراج بابا جنیدی کی قرآت کلام پاک سے ہوا الہاج سید طیب علی یعقوبی الہاج انجینئر مہین الدین سہروردی الہاج انجینئر سید سقی سرمست صاحب نے قاضی انور کی نادیں اپنے مخصوص ترنم میں سنا کر میفیل میں سما باندیا ممتاز شاعر نور الدین نور نے قاضی انور کے عزاز میں تہنیتی نظم پیش کرتے ہوئے خوب داد و تحسین پائی پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صدر شعبہ اردو قاجہ بندہ نواز انور سیٹی سینئر صاحبی حامید اکمل ایڈیٹر روزناوائی خان ایکسپریس گلبرگا حضرت سید شاہ مختار پیران توکلی سجادہ نشین انب روزہ نے میمانان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی پروفیسر عبدالحمید اکبر حامید اکمل کے علاوہ ڈاکٹر سراج بابا جنیدی اور پروفیسر یوسف حسینی صاحب نے عبر کرم کے حوالے سے قاضی انور کے ناتیا کلام کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے فنی محاسن اور ناتیا کلام کی خصوصیات کی بھرپور ستائش کی اور کہا کہ قاضی انور ناتگوئی میں ماہرانہ وہ عقیدت بندانہ اسلوب کے متحمل ہے ڈاکٹر اکتر اکتر نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کے فرائز انجام دیئے تقریب رسم اجراء کی خصوصیت یہ رہی کہ مختلف اداروں تنظیموں اور شخصیات کی جانب سے قاضی انور کی بکسرد شال پوشی و گل پوشی کی گئی قاضی انور صاحب کی والدہ محترمہ نے بھی ان کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے دعائیں دیں اور اپنی بے پناہ مسررت کا اظہار کیا انجنئر سقی سرمست کے سلام بحضور خیرالعنام پر تقریب کا اقتطام عمل میں آیا موسیقی 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 موسیقی